اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے بچوں کو دودھ چھڑوانا انگلیش میں کہتے ہیں ویلنگ تو آج کی ویڈیو ہم دیکھیں گے کہ بچوں کو کس عمر میں دودھ چھڑوانا چاہیے کتنا دودھ پلانا چاہیے اور دودھ چھڑوانے کے کیا کیا طریقہ کار ہوتے ہیں اور اس میں کن چیزوں کو اہم نے مد نظر رکھنا تاکہ کوئی نقصان نہ ہو سب سے پہلے تو یہ جاننے کے بکریوں کو بچے کتنا عرصہ دودھ پیتے ہیں تو بکریوں کے بچے تین ماہ دودھ پیتے ہیں یہ ایک موٹا موٹا سول ہے ویسے تو ڈیڑھ ماہ میں زیادہ سے دو ماہ میں ان کا میزہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد بھی اگر آمینیں دودھ چھڑوا دیں تو یہ زندہ رہ سکتے ہیں جیسا کہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جو چرواہی ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا دودھ نہیں ہوتا بکریوں چرائی بھی ہونے کے وجہ سے بکریوں زیادہ دودھ نہیں دے پاتی کچھ وہ بھی سیل کر دیتے ہیں کیونکہ روز مرہ کا کچھ نہ کچھ حرچہ نکل ہے آپ کو پتا ہے کہ بکریوں میں سے روز مرہ کا حرچہ تابہ نکلتا ہے جب ان کے دودھ کو استعمال میں لائے جائے یا بیچ دیا جائے جو بہت ہی ملتا ہے کہ ایسے علاقوں میں لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ وہ کچھ دودھ کو کر نہیں سکتے وہاں پہ وہ براہ راست جو گوالہ ہوتا ہے اس کو بیچ دیتے ہیں اور جہاں پہ لوگ تھوڑے سے ہنر مند ہوتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں تو وہ نہیں ہیں باہر دوسرے ملکوں میں وہاں پہ وہ اس کو استعمال میں لائے کے موطلی وشیاہ بنا رہتے ہیں جس سے ان کا پھر روز مرہ کا حرچہ چلتا رہتا ہے تو اس لیے جب ہمارے پاکستان میں گوالے دودھ بیج دیتے ہیں تو پھر اس سے بکریوں کے بچوں کو دودھ کم ملتا ہے جس کی وجہ سے بکریوں کے بچوں کی گروت نہیں ہو پاتی تو آپ بکریوں دیکھیں گے ان کا بچے دیکھیں گے کہ چھوٹے قادقے ہوتے ہیں گروت زیادہ نہیں ہوتی اس کے بچے صرف بچہ یہ ہوتی ہے کہ دودھ انہیں پورا نہیں ملتا لیکن پھر بھی وہ زندہ ہوتے ہیں تو اس لیے دیر دو ماہ میں بھی بچے کا اگر دودھ چھڑوا دیں تو وہ دودھ پھر بھی زندہ رہ لیتا ہے بچہ لیکن پھر یہ کہ گروتھ متاثر ہو جاتی ہے اس لیے تین ماہ تک بچے کو دودھ لازمی پلانا چاہیے اچھا دوسری بات یہ کہ دودھ کونٹ سا پلانا چاہیے سب سے بہتر جو دودھ ہوتا ہے دنیا میں انسانی بچوں کے لیے ہے یا بکری کے بچوں کے لیے وہ بکری کا دودھ ہی ہے انسانی بچوں کے لیے بھی ماہ کے پاس ہم سے اچھا دودھ یہ ہی مانا جاتا ہے کیونکہ کچھ بچوں میں ہوتا ہے انسانی بچوں میں لیکن ہمیں یہ ہی بتا ہوتا ہے کون سا بچہ یا بڑا آدمی انٹالنس اس میں ہے گے نہیں تو گائے بہنس سے بہت اگر جو ہوتا ہے نا انفیکشن ٹائپ ہو جاتا ہے تو بچوں کو بھی بڑوں کو بھی تو اس لیے پھر بگر بکری کا دودھ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں یہ پرابلم نہیں ہوتا تو ہم بچوں کو اور بڑوں کو بلا ججگ یہ دودھ پلا سکتے ہیں تو جس سے ان میں لرجی غیرہ کے مسائل نہیں آتے تو اس لیے بچوں بکری کے بچوں کے لیے سب سے بہتر دودھ ان کی اپنی ماں کا ہوتا ہے اگر یہ دودھ انہیں نہیں ملے گا تو پھر ان کی گروہت متاثر ہوگی آپ گائے بینس کے دودھ پہ بھی پال کے دیکھ لیں اور دوسری شائد پہ چیند بچے آپ بکری کے دودھ پہ پال کے بھی دیکھ لیں تو آپ کو بڑا واضح فرق نظر آ جائے گا اس طرح ہے اچھا آپ دودھ کو پلانا کی اس طرح ہے دودھ کو پلاتے اس طرح ہے کہ ہم جو ادھر اپنا تیربہ کی تیربہ کرتے ہیں ہر ایک بندے کا اپنی پریکٹس ہے ہم پہلے ماہ تو تین ٹائم پلاتے ہیں اس کے بعد اگلے دو ماہ دو ٹائم پلاتے ہیں تین ماہ دودھ پلاتے ہیں جب ایک ہفتہ رائے جاتا ہے ایک ٹائم کا دودھ چھڑوا دیتے ہیں اور دوسرے ٹائم کا دودھ پیر ہفتے میں آستہ آستہ کر کے ہاتم کر دیتے ہیں پورے تین ماہ میں دودھ چھڑوا دیتے ہیں یہ یاد رکھ لیں کہ کبھی بھی بچے کام دودھ پینے سے مرتے نہیں ہیں کمزور رہ جاتے ہیں لیکن عام دور پر کام دودھ پینے سے انھیں ڈائریہ پرابلوں بھی نہیں آتے اور وہ مرتے بھی کام میں ہمیشہ ڈائریہ تاب آئے گا یا مریں گے تاب جب ان کو آور فیڈ ہوگا آپ نے بچوں کو کبھی بھی اول فیڈ نہیں کرنا یہ آپ نے ایک بنیادی فارمولہ یاد رکھنے بچوں کو ایک دم بھی دودھ نہیں چھڑوانا ایک دم دودھ چھڑوانے سے بھی بچے سٹریس میں چلے جاتے ہیں تناؤں کا شکار ہو جاتے ہیں تو دودھ ہمیشہ چھڑوائیں کم از کم بھی ایک ہفتہ یا داس دن کا وقت فرڈ ڈال کے ہفتہ سا کم کریں پھر چھڑوائیں ایک دم دودھ چھڑوائیں گے تو بچے آپ کا نقصان ہوگا تو یہ تھی ماری چھوٹی سی ویڈیو اس موضوع دے کے بچوں کو دودھ کیسے چھڑوائیں یہ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے سیزنل کراسنگ کیا یعنی کہ یہاں تو انہوں نے اکٹوبر میں جانور کراس کرواتے ہیں بچے موسم میں بچے آتے ہیں یہاں اپریل میں تو جنہوں نے اکٹوبر میں کراس کروائے تھے ان کے بچوں کی ویننگ کے یہ دن ہے یعنی کہ ان دنوں میں وہ دودھ چھڑوا سکتے ہیں تو دودھ چھڑواتے ہوئے ان باتوں کا حیاء رکھیں کہ تین ماہ کی عمر میں دودھ چھڑوائیں ایک دم دودھ نہ چھڑوائیں آخری ہفتے میں آستاستا کر کے دودھ چھڑوائیں اس دوران میں آپ کے بچے مکمل طور پر ہشک چارے پر اور بندے پر شفٹ ہو چکے ہوں اور یہ بھی حیاء رکھئے گا کہ تین ماہ دکھ آپ نے نے مٹی سے بھی بچانے بعض اوقات وہ مٹی کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دودھ کے میں کوئی پرابلم آ رہا ہے جس کی وجہ سے ڈائریہ ہو رہا ہے لیکن وہ بہت اوقات مٹی سے ڈائریہ ہو رہا ہوتا ہے آپ نے مٹی سے بچانے دودھ دو ٹائم پلانے اور کوشش کریں کہ ماں کا ہی دودھ پلائیں اور دیوانہ وہ ملاوٹ کے بغیاد دودھ پلائیں تو کبھی بھی بچوں میں کوئی مستہ نہیں آئے گا بہت کام مسائل آتے ہیں ہلکے بھول کے مسائل تو چلتے رہتے ہیں لیکن وہ خال ہو جاتے ہیں اگر یہ مٹی کھائیں گے دودھ میں ہم ملاوٹ کریں گے یہاں کسی اور جانور کا دودھ پلائیں گے خوشک چارہ جاتے ہیں ونڈوں میں انہیں ٹائم سے نہیں لگائیں گے تو پھر ان میں ڈائریہ پرابلم آئیں گے اور بھی کئی طرح کے مسائل آ جائیں گے یہ ہماری آج کی چھوڑی سویڈیو ہمیں رکھیں دعا میں یاد اللہ حافظ